موسیقی 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 بیٹس کا ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی آئے گا ہم اس کو اکاموڈیٹ کریں گے ابھی یہاں پہ ایک بابا جی آتے ہیں وہ پرسوں پہلے نائٹ انہوں نے سٹے کی ہے سیکنڈ نائٹ پہ آئے ہیں تو مجھے خوشی انہوں نے کہا جی یہ میرا بستر ہے تو میں نے یہاں پہ سونا ہے وہاں اس کی جگہ کوئی اور لیٹا ہوا تھا تو اس نے کہا بابا جی آپ یہاں پہ آجیں میں ادھر ہو جاتا ہوں مطلب یہاں پہ رہ رہے ہیں اس میں مختلف لوگ ہیں مختلف ڈسٹرکس کے لوگ ہیں کسی ایک زلے کا بندہ نہیں ہے تو ہم تو ان کو کھانے میں کیا دیا جاتا ہے کھانے میں ناشتے میں جو ہے وہ نانچنے ہوتے ہیں اور انڈا پراتھا بھی ہوتا ہے سلائس اور انڈا بھی ہوتا ہے کسی طرح ڈینر میں جو ہے وہ بریانی سرف کی جاتی ہے ساتھ میں خان صاحب آپ کو بھی نہیں رہ دیتے ہیں سر دیتے ہیں خانہ تو دیتے ہیں میں نے عرض کریا کہ خانہ تو دیتے ہیں کھانے کی کوئی شکایت نہیں ہے یہاں سے یہاں کے لوگ جو ہے نا آرام پرسند سولت کے قابل نہیں ہیں یہاں کے لوگ میں واضح طور پر کہا ہوں اچھا سولت کے قابل نہیں ہے کیوں یہاں پر جو ہے نا جتنے بھی سپورٹی رکھے نہیں ہے بھائی لیکن یہ جیب کترے جو ہے نا یہ بھی کار جیں گا یہاں پر بھی یہاں پر بھی اس بندے نے بھی آپ کو کہا ہے ہمیں سونے نہیں دیتے ہیں اب اس کے پاس ایڈی کارڈ نہیں ہے ایڈی کارڈ جمع کر آئے جو بندہ یہاں پر بندہ سولت کے پاس ایڈی کارڈ جمع کر آئے اس کو کیسا سونے دیں گے آپ اس کے پاس دوبار کر سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ ہاتھ کی صفائی ہیں ان لوگوں کی یہ بھائی میں دس بندے بھی کھڑا دے نہیں یہاں پر لیکن جیب صاف کرنا لے جیب صاف کر جیب یہاں ہوا ہے یہاں واقعا ہوا ہے یہاں کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کیاں کھڑے ہیں اب آپ کھڑے ہیں ایسا کچھ بندہ آجے گا آپ کو محسوس نہیں ہوگا کچھ بندہ ہے یا آپ کے ساتھ نہیں وہ آپ کی جیب صاف کر جائے گا بہت ختم کر سر جوتے ہیں سر جوتے ہیں نئی جوتی تارکے تھے وہاں پہ جائے آپ کی جوتی نہیں نظر آئے گا کہ کہاں گئی یہاں سے درباہر سے پرس میرا پچھلے دن دو دن پہلے کی بہت کھڑے تھے وہاں آنا چاہ اس جگہ سے نہیں یہ باہر سے جان سے یہاں پر بھی اگر رشن اچھا باہر پہ یہ بڑی کمپلین ہے لوگ کی باہر پہ یہ پاکٹ مار بہت زیادہ تعداد میں لوگ کی چوریاں ہو جاتی ہیں بولٹ چوری ہو جاتے ہیں ان کی شناکسی کارڈ گھوم جاتے ہیں بہت سے لوگ ابھی یہ کمپلین کرتے ہیں ہمارا تو شناکسی کارڈ چوری ہو گیا دیکھیں ان کو کیسے اٹھیں میں یہ آپ کو بتا رہا تھا جیسے اس بائی نے بتایا اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے ایف ای آری کاپی ہے اگر اس کے پاس اپنا فون نمبر بھی ہوتا ہے پھر بھی ہم اس کو رکھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فون نمبر ان کے نام پر ہونا ضروری ہے نہیں 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 خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو سکتی ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بندہ کنٹیکٹ تو کر سکتا ہے اب تو موبائل ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندے کے پاس ہے یا اس کے گھر میں ہے یہاں رشتے دار کے پاس ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پتا ایک سر روڈ پر ڈیڈ بڈی بھی یہاں سکتا ہے کہ یہاں سے جوٹیاں اٹھائی جاتی ہیں اس کا میکنزم آپ کیسے پیسر کریں اس کا میکنزم آپ کیسے پیسر کریں ہمارے رات کو دو لوگ ہوتے ہیں دن میں بھی دو لوگ ہوتے ہیں پہلے دنوں میں بھی تھے لیکن پرمنٹ یہاں بھی آپ سکیورٹی کارڈ ہیں ان کو یہ انسٹیکشنز کی گئی ہیں کہ اپنے پاس ایک شاپر رکھیں اپنا جوتہ اس میں ڈالیں اور اپنے پاس رکھ لیں اگر کوئی بیک ہو گیا رہا ہے آپ اس میں رکھ لیں سیکنڈ یہ ہے کہ اب یہ بندہ آیا یہ آیا وہ آیا وہ آیا اب ہمیں نہیں پہلے اس میں آپ ایک ریک بنا دے جائے لوگوں کو ٹوکن دے دیا جائے وہ بھی ہم آستا آستا پہلے دنوں میں یہ کمپلینٹس نہیں تھی ٹھیک ہے اب جیسے جیسے آ رہی ہیں ہم اس میں کر رہے ہیں اب جو انہوں نے بات کی کہ کوئی اگر جیب کسی کٹ جاتی اب کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا کہ جو یہاں پہ رات کو سونے آیا ہے تو یہ چوری بھی کر سکتا ہے ہم تو ایک سہولت دے رہے ہیں اب ہم اس کا وہ فیس جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ تو اس کے پاس کوئی اتھیار ہونے ضرورت ہے یہ تو اس کے ہاتھ کی صفائی ہے جیسے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں یہ سارے لوگ ہیں یہاں کے تو یہ جوید ہے یہاں پہ ایک ولنٹیر ہے یہ ان میں سے ہے ہمارے سٹاف کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہم نے یہ ایک سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے یہ خود بھی یہاں پہ رہ رہا ہے تو اس کی بھی اس طرح کا کوئی بندہ اگر آتا ہے جس کا اس کو پتہ ہے کہ یہ جیب کترہ ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں اور پہ ہے کیونکہ پتہ ہے کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم میں سے فلاں بندہ کیا کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو یہاں تو پھر ہم اس سائٹ پہ بھی اس طرح دے دیتے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی والے ہیں اچھا بھی میں نے دیکھا ہے بھار ہی فٹ پات پہ لوگ سڑکوں پہ بھی بھی لیٹے ہوئے ہیں کونوں میں انہیں چادریں بچھائی ہوئے ہیں ان لوگوں کو کون بتائے گا کہ یہ جگہ ہے یہ آپ کے چینل کے ساتھ ملکے یہاں پہ ایک کمپین بھی کی گئی تھی ٹھیک ہے اور بھی چینل تھے ساتھ میں تو یہ سارے جا کے بتایا گیا کہ یہاں پہ ایک گورمنٹ نے آپ کے لئے رحیش کا انتظام کر دیا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ جیسے ابزرویشنز آتی ہیں یا سجیشنز آتی ہیں اور آپ دیکھنی کس کو رپورٹ بھیج رہے ہیں ہم ڈی سی صاحبہ ان کو بھیج رہے ہیں اور ان کے طرح آگے پر سی ایم منجاب کے سپورٹ جی ان کے طرح آگے پر آگے سی ایم صاحب کو جاتی ہے تو آپ کو ڈی سی صاحبہ کی جانتے کیا ادایات ہیں کہ اس کو کس طرح مزید ایکسپینڈ کرتا جانا ہے اس میں یہی ہے کہ جیسے جیسے سونے کے ٹائم پر ہماری سیونٹی کی کپیسٹی ہے ساٹھ پینسر لوگ آتے ہیں تو ہمیں تو پانچ بیٹ ہمارے ایکسٹر ہیں اب یہ اگر ہم اس کو اس طرح سے بڑھا دیں گے آپ کو پتہ پھر اس کی ضرورت نہیں ہے جتنا زیادہ کولا اگر اس کی سکیورٹی کا بیشو ہوگا تو اس لیے جو ہماری کپیسٹی ہے تو یہ آپ نے ریکمنٹشنز نہیں ہے کہ لوگوں کی ہیں کہ چیزیں چھوڑی ہو جاتی ہیں تو ایس میں مجھے اس سے پہلے شانی کے ساتھ پہلے ہیں ہم ہم پہلے ہیں جو بھی آتا ہے اس کو بڑی خنب شانی کے ساتھ کیونکہ یہ ایک خلاق کا کام ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے بہتر نہیں ہے کہ اتنا زبدست کام جا کیا ہے لوگوں کو پچھت دے رہے ہیں کیونکہ سردی کی شدت سے راپا ہوتے جانا ہے لوگوں نے یہاں پر آنا ہے تو بہتر نہیں کہ آپ کوئی ٹیمپریری لوکرز بنا دیں یہاں پر لوگ اپنا سامان ماہ رکھیں صبح جب وہ جانے دیں تو اپنا سامان لے جائے تاکہ شکایت ہی نہ رہے دیکھیں آپ کی سجیشن بہت اچھی ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو آگے کنوے کریں گے تو اس کے ساتھ یہ بھی اندیشہ کو لاکر اٹھا کے باگ جائے تو وہ سیکیورٹی کے لئے پھر آپ کے الگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس سیکیورٹی لیتے ہیں آپ کو پتا ہی ہے پھر جب یہ لوگ ایک گروپ کی صورت میں آتے ہیں تو پھر دیوار پرانکے آ جاتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم آگے پر پھوز کریں بہت شکریہ لوگ کو کوئی اور شکایت ہے یہاں پر کسی قسم کی میرا نام لیا صاحب نے بھی میں پیستے پیش آتا ہوں پیستے اٹھاتا ہوں یہ آدمی ہیں تین دن ہوگے سو رہے ہیں اللہ کی میربانی چاہیے اس سراغ میں ابھی تک کوئی جیب کوئی نشائی نہیں آیا یہ اللہ کی میربانی چاہیے اتنے آدمی میرے پاس چاہے ہیں نہیں سر کیوں یہ آدمی صاحب نے کھڑا پوچھ لو سر سے پہلے آواز دے دی اپنی جیب اپنے سماندہ خیار کو شکر جنہیں بینی باہر جا کے پی نہیں اب چاچا کوئی سو گیا ہے تو وہ سوتے میں جیب کا خیال کیسے رکھے گا سر جب سونے لگتا سر سے پہلے آواز دیتے ہیں سو گیا بندہ میرے آنکھ لگ گئی ہے مجھے کیا بتا میری جیب اسی نے گاٹی نہیں گا سر کھلے دھولے دیکھو نا ایک ایک دو دو آدمی نہیں پاتے ایک اتا وایاں دیکھے ہیں جاتا ہاتھ کی صفائی کا کوئی جوڑ نہیں ہے آپ کو نہیں ملا آپ سو گئے ہو تو آپ کو کیسے بتا لگتا ہے میرے بانی چاہیے میں نو تین دن ہو گئے میں فریس کام کر رہا ہاں کوئی میرے لیندن نہیں کسی نہ سونے رابدی دعا چاہی دیئے دادا گنج بگدی آئی تک انہ صاحب لی کچھ خیاد نہیں گئی اے میں گرنٹی دینا تھا چلے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین یہ ایک اچھا قدم ہے فلاہی ریاست کا وعدہ کیا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اور جس طرح یہاں پر یہ کیمپ لگایا گیا یہ آرزی کیمپ ہے یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے فیسطہ کیا کہ بنایا جائیں گی وہاں پر چھت بنائی جائے گی وہاں پر لوگوں کے لئے کمرے بنایا جائیں گے ہالز بنایا جائیں گے لیکن ایک سب سے بڑا مستع یہاں پہ یہاں ہے کہ یہاں پر صرف مرد حضرات یہاں پہ رکھ سکتے ہیں خواتین کیلئے ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے بچوں کے لئے ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے ہم چاہیں گے تو مختلف بنایا اور بنایا یہاں وہاں کبھی ڈورہ کریں وہاں پہ بھی وزٹ کریں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کمپلین کچھ ہیں لیکن وہ کمپلینز کا سوال لوگ کے جوابات ہم نے یہاں پہ لینے ہی کوشش کی ہیں ہم آگے جا کے مختلف پناہ گاؤں کا وزٹ کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی یہی کمپلینز ہیں یا نہیں ہیں ہمارے خاطر ناظرین حکومت کی جانب سے پانچ پناہ گائے بنانے کا فیستہ کیا گیا جس میں دادہ دربار، ریل ریسٹیشن، لاری اڈا، فروٹ منڈی اور ٹھوکر نیاز بے ایک شامل ہے میرے بیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پناہ گاہ بنانے کے لیے جو وزیراعظم پاکستان کی طرف سے دایت جاری کی کہ پنجاب حکومت کو اس پہ کام شروع ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ مران خان صاحب نے وزیراعظم پاکستان یہ بھی دایت جاری کی کہ پناہ گاہ جو عارضی طور پر بنایا جائے تاکہ عام شہریوں کو جو مسافر ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہیں ان کو ٹینٹ لگا کے یہ موجودہ جو سیزن ہے سردیوں کا وہ یہاں پر بسر کر سکے ہیں ہم نے آپ کو دادہ دربار کے باہر قائم جو پناہ گایا وہ دکھائی وہاں سے جو لوگ کی شکایات تھی وہ بھی ہم نے آپ کو سنوائی اور اس کے بعد عملے سے بات کر رہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں ایک اور پناہ گایا یہ ریل ریل سٹیشن کے بلکل باہر ہے اس کے اندر شلتے ہیں یہاں جا کے دیکھتے ہیں لوگوں کو کیا یہاں پہ جو کھانی کی سہولیات ہیں وہ کس طرح دی جا رہی ہیں جو آرام کرنے کے لئے لوگ کو بستر دیا جا رہا ہے وہ کس طرح آئیے تو اس لئے جس طرح ہم اندر آئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کھانا دیا جا رہا ہے کھانا پروائیڈ کیا جا رہا ہے یہاں پہ جاتا ہے جس طرح پشتی پناہ گامے میں بتایا گا کہ دو ٹائم کے کھانا دیا جاتا ہے ایک وقت ہے صبح ناشتے کا دوسرا وقت ہے کھانے کے میں چاہوں گا یہاں کے جو منتظمین ہے ان سے بھی بات کروں آپ ہیں یہاں پہ انچارڈ کیا نام ہے آپ کا رضا ساجید ہے رضا ساجید رضا ساجید مجھے یہ بتائیں کہ یہ کھانا جو ان کو دیا جا رہا ہے دو ٹائم کھانا دیا جاتا ہے ہاں جی مورننگ میں دیتے ہیں اور اس ٹائم میں دیتے ہیں اس ٹائم دیتے ہیں کیا آئے کھانے میں کھانے میں دیکھنے پر یاد نہیں ہوں چھکن کرمہ روٹی روٹی ہے یہ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں ابھی 25 خون ہیں آپ کے یہاں انتظام کتنے لوگ آتا ہے ہمارے پاس ہے 70 لوگ کا انتظام ہے یہاں پرچھے کھانے پینے سے بھی کھانا کس طرح لے کر آتا ہے ابھی 25 لوگ ہیں تو 25 لوگ کا کھانا لے کر آئیں گے یا 70 لوگ کا کھانا ہوں گے تو جیسے جیسے لوگ آئیں گے ایسے یاسے انکہ ہم کھانا دیتے ہیں سو کا کھانا دیکھے گئے ہیں کوکسی زیادہ سو آئے ہیں اور یہ آتا کہاں سے کھانا ڈیفرنٹ ہے الفتے والے دیکھے گئے ہیں الفتے والے دیکھے گئے ہیں مطلب مختلف ادارہ خود والنڈیئر کر رہے ہیں سرکار کا پیسے زیادہ نہیں میکنے والنڈیئر کیا جا رہا ہے اب سو لوگ کا کھانا آیا ہے اور پچیس لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اس کے بعد نہیں آتے لوگ پر کیا کریں گے کھانے کا نہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ ابھی تو شام ہوئی ہے تو یہ ساتھ آٹھ بجے تک ہمارے پاس آس ترسہ لوگ آئیں گے اگر اس میں سے زیادہ بات جائے تو یہ مارے سامنے جو لیبر ہے ان کی کام کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی آ جاتے ہیں کھانے کے لیے پھر ہم ان کو دے دیتے ہیں لیبر بھی یہاں سوتی ہے ہاں لیبر بھی رات کو سوتے ہیں لیبر بھی یہاں سو جاتے ہیں جو آپ کے یہاں باہر کام کریں جو سامنے کام کر رہے ہیں وہ رات کو سو جاتے ہیں کتنی دیتے ہیں لوگوں کی تقریبا میرے خیال وہ پندرہ ستہ بیس لوگ ہیں بیس لوگ وہ ہمیں سو جاتے ہیں پنچس لوگ یہاں پر یہ باکی سو جاتے ہیں نہیں یہ تو مارے پاس ابھی اس کا تو ہم جو ہے نا ماری شپٹوں میں ڈیوٹی ہوتی ہے نا تو ہم تین سے دس بجے ہیں جو دس بجے آتے ہیں پھر اس سے ان کو پتا ہوتا ہے اس میں اضافہ کتنا ہوتا ہے آپ کے پیس بھی ستر لوگوں کی ہے ہاں جی مارے پاس ستر لوگوں کی ہے ستر لوگ آ جاتے ہیں فیل ہو جا تا ہی ہے جی جی بالکل ہو جاتا ہے ہاں جی ابھی تک ستر نہیں آیا ابھی تک ستر نہیں آئیا ایک اچھا فیل نہیں ہوا تو ستر لوگوں کی показتا ہے aceP praise باہر لوگ complaint کرتاں جنن کے بات اچناکتی ho گیا کسی کے اچناکتی چوری ہو گیا گم ہو گیا اس کو آپ اندر عزنی کی زیادی نہیں جاتے ہیں ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ آپ آنے کی جازت نہیں جاتے ہیں نہیں ایک دفعہ کے بعد آنے کی جازت ہے کچھ بھی ریٹرن میں کوئی نہیں ہے کہ نہیں آنا نہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ جاتے ہیں ایک دفعہ ہم رات دزارتے ہیں رہے دن جاتے ہیں آپ کے پاس ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ایک چار دن سے آیا ہوا ہے یہ مہارے پاس شخص ابھی یہاں پہ ہوگا یہ بابا جیاں جس دن سے کیمپ لگا یہ اس دن کے رات دن کے ادھر ہے یہ جس ہم نے بیٹھا ہے نہیں مشکل کوئی نہیں کپنے دن سے رہ رہے ہیں یہاں دن دو دن ہوگا ہوں کپنے بجاتے ہیں اثر کے بعد آجاتا ہوں اثر کے بعد کیا نام ہے آپ کے واس اعلام جی کامران ہے کامران صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ پر میں کراچی سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں کیا کام کرتے ہیں میرا جنرل اوڈر سپلائی کا کام ہے میں ایک دوست کے آئے ہوتا ہے لیکن اس کے مکان کی ہے اپرے سٹوری بن رہی تھی ان کے رہنے کی جگہ نہیں تھی اب یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ پیسوں کا بھی پرابلم تھا یہ بہت غنیمت میرے لئے تھا کہ میں یہاں آگے ہوں اور یہاں مجھے کوئی تقریف نہیں تو کب سے آئے ہوئے آپ لاہور سے مجھے دو دن ہوئے ہیں دو دن کرنے آپ لاہور آئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا اندرام ہے اور حکومت قابل تحسین ہے کہ حکومت نے لوگوں کے لئے یہ بہت احسن قدم اٹھایا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے بہت زیادہ بننے چاہیئے کیونکہ جس طرح آپ مسافر ہیں آپ پہنچے لاہور شہر میں آپ کے باس پیسے نہیں تھے جگہ رہنے کے لئے نہیں موجود تھی تو آپ سڑکوں پر سونے کے لئے مجھور ہو جاتے ہیں بلکل یہ ہی صورتحال ہوتی اگر یہ حکومت کی طرف سے یہ انتظام نہیں ہوتا تو بلکل اور یہ ایسے مزید دونے چاہیئے تاکہ لوگوں کے جو دوسرے شہروں سے رہاگیر یا مسافروں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ ہوتل بھی بہت مہنگے ہوتے جا رہی ہیں ہوتلوں کے بھی دن با دن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بہت عام لوگوں کے لئے بہت سہولت کا اقدام ہے اس کے لئے حکومت تعریف کی مستحق کھانا کیسا ہے؟ بہت ہی شاندار میہاری قسم کا کھانا ہے یہاں ایک صبح کے ٹائم ہوتا ہے اور ایک رات کے ٹائم ہوتا ہے تو آپ نے پرشناکتی کارٹ پوری میری انٹری ہوئی ہے اس کے بعد ہی لوگ کی جہتے ہیں تو آپ دو دن سے رکے ہوئے ہیں؟ انہوں نے روکا تو نہیں آپ کو؟ نہیں بلکل نہیں کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے کہا جب تک آپ کو مسئلہ ہے آپ رہ سکتے ہیں اور بستر کیسا ہے؟ بہت آرام دے اور نئے قسم کے گدھیں میں کوئی ایسا نہیں ہے سب نئی چیزیں ہیں سب نئی چیزیں ہیں تمیزدار جگہ دے رہے ہیں آپ کو؟ بہت بائزت اور میاری قسم کی رہائش ہے یہ جو کہ ایسے مجھ جیسے یا اور بھی لوگ جو کسی مسئلے پریشانی میں ہوں ان کے لئے نعمت سے کم ہے بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا اور لوگوں سے بات کروں اسے تو یہ کھانا کھا رہے ہیں ان کو دسترپ کرنا مناسب نہیں ہے لیکن اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا؟ کدھ رو ہے وہ؟ میں رالپلی سے جنا ہوں گراہ پر رہتا ہوں اب دو دن سے یہاں کھانا بھی میرے رہا ہے یہ گورنمنٹ اس گورنمنٹ کی بہت بڑا کام ہے غریبوں کے لئے خاص طور غریب لوگ دعائیں بھی کریں گے اس گورنمنٹ کے وزیر اعلی پنجاب اور وزیر امبرکستان کو یہ بہت اچھا مطلب گورنمنٹ ہے یہ گریبوں کے لئے آج صاحب کدھر سے آئے ہیں آپ؟ میں گجرات سے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں اپنا ضمی دارہ کر رہا ہوں ضمی دارہ کرتے ہیں تو لاہور کیا کر رہے ہیں؟ لاہور ہے یہ میو سبتال میں آئے ہیں میو سبتال میں؟ حلاج کروانے کے لئے؟ نہیں اسبتال میں نہیں ٹھہرے یہ اچھی جگہ ہے پناہ کا تو یہ ٹھیک لگی آپ کو جگہ؟ بہت اچھی جگہ ہے اور ہم وزیر اعلی پاکستان کا بھی شکر اگزار ہیں وزیر اعلی پنجاب کے بھی اور خاص کر جو یہاں پر سٹاف ہے اس کا بہت اچھا روئی ہے وہ آپ کو عزت دیتا ہے؟ بچتموزی تو کوئی نہیں کر رہا ہے بہت اچھا خلاق ہے ان کا بڑی محبت سے پیش آتے ہیں ری اسمیل خان سے کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کام تو میں ادھر بٹے پر کرتا ہوں یہاں کب سے رہ رہے ہیں؟ آج دوسرا دن ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ دیکٹر نے بولا ہے کہ جو میں رات کو پھر پریشن کریں گے لیے خان جاتا ہوں تین ہزار کے راہے لگ جاتا ہے تین ہزار آنے کا چھ ہزار آنے کا ادھر آتا تھا ہوتل پر دو ہزار لے دیتے تھے ادھر خدا کے مہربانیوں ہیں مخت رہ رہے ہیں خانہ بھی مل رہا ہے بسترہ بھی مل رہا ہے جو عملے کے لوگ ہیں وہ بھی اچھا سلوپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں کوئی انداد کرنے کے لیے کیا کام کرتے بھائی آپ؟ میں ادھر دائیو پہ کام کرتا ہوں دائیو پہ؟ وہاں کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہلے امباکس میں تا ابھی بس واشر ہوں اچھا اس نوکری سے اس نے نکال دیا رائش کچھ بھی نہیں تا پھر ابھی رائش نہیں ہے میں ادھری رہتا ہوں میں ابھی تین دن سے دے اور ساڑے ٹھیک ہے یہ soönی تو آپ کہاں سے کس لئے آپ اس سے بھلانگ کرتے ہیں اس سے پہلے کھاں رہے تھے؟ اس سے پہلے بس کبھی کدر کبھی ڈا اور ٹھیک ہے روپی کراہ دیتے تھے ادھر کٹ پہ چور پہ پہ پھر چورے پہ 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 پھر ادھر میرا موبیل بھی چوری ہو گیا پھر قوارٹر کچھ بھی نہیں تھا کبھی بس بھی سوتا تھا کبھی کدھر کبھی کدھر ابھی ایشو کرے الحمدللہ ورمنٹ نے بہت اہل کیا عوام کے لئے فناغہ دیا انہوں نے اچھے روٹی ملتے ہیں اچھے جگہ ملتے ہیں یہاں تو چوری نہیں ہوتی نہیں کچھ بھی نہیں ایشو کرے الحمدللہ جب آپ سو جاتے ہو سامان محفوظ رہتا ہے ہاں سب کچھ سنبال کے رکھتے ہوں تو صبح اٹھ کے کام پہلے جاتے ہو ہاں کام تلاس کرنے جا رہے ہو کرتے ہو نائٹ اس دیوٹی کرتے ہو پھر دن میں سے عطا ہوں ادھر ادھر آکے سو جاتے ہو ہاں سب کچھ بہت چکریہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے آجا کوئی پریشانی کی کام کرتے ہو جب میں کام کام کرتے ہو مسٹریہ کام کرتے ہو مسٹریہ کتھ دے رہنا دے ہو سانگلہ ہر دا سانگلہ ہر دے ہو لہور کی نیہی عرصے تو ہوتا ہر ہے ایس تو پہلے کتھ رہ رہی تھی؟ ایس تو پہلے ہوتے جا سنامائی ہوتے بسا تربیہ دیدے ہی تھی پھر میں نے سنیا پناہ گا نگلا ہے نماز ایس تو پہلے ہوتے آج جا سنوڑا گیا بسا تربیہ ٹھیک ٹھیک ہے ایس تو ساولت ٹھیک ہے؟ ہاں ساولت اللہ پاک شکر پر ٹھیک ہے چلو بہت اچھی گالے میں چاہوں گا یہ اور لوگوں سے بات کروں باجن کیا نام ہے آپ کا؟ مارا جی امید نام ہے کدر سے آئے آپ؟ ہم دیر سے آئے ہیں کدر سے؟ دیر سے دیر سے؟ کیا کام کرتے ہیں؟ کام دیا رہا سر گینٹی بل جی کے کام کرتے ہیں تو یہاں کب سے آئے ہوئے؟ ایس تو میں آج آیا ہوں لیکن جو پروگرام میں نے دیکھا اپنے امکوں سے چاہے وہ عمران خان نے بنایا چاہے جو سرکار نے بنایا عوام نے بنایا لیکن بہت اچھا سسٹم بنایا اور الحمدللہ اس کا باب یعنی بہت اللہ تعالی عجر صاحب دے دے گا آپ نے اس کو بوٹ دیا تھا؟ میں نے تو پی ٹی آئی کو بوٹ دیا پی ٹی آئی کو دیا تھا؟ تو یہ پی ٹی آئی نہیں بنایا ہے؟ پی ٹی آئی نے تو بنایا تو بہت اچھا کام کیا بہت اچھا کام کیا اللہ تعالی عجر خان کو جنتی پردوس نصیب پرمائے سب بائیوں کو چیک ہے بہت اچھا کام کیا جس نے سسٹم بنائے جو بائی خدمت کرتے ہیں بہت اچھا سلوک سے جو سکرری گاڑے پوریس والا پیسر ہے سب لوگا چاہے ہیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا یہاں؟ نہیں ہے کوئی تنگ نہیں کرتے سب شنافتی کاڑ بکرہ ہے آپ کا سب جمع کرویا ہے سب جمع کرویا ہے سب کرویا ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نی نی مسئلہ نہیں ہوا سریک ہے ساچا کدھ روائے ہو؟ بسم اللہ اللہ میں منڈی با والدین سے آیا ہوں کی کام کرتے ہو؟ میں میں مجدوری کری دیا ہوتا ہے لاہور کنیر سے تے ہو؟ اے کال تا میں یہ تے ہیں پناہ کہاں سنے ہیں تو دو دن تو بیمار ساں اوٹل دے بسترہ لے دا ساور بیا دے دا ساں انہیں سیکھ جائش اللہ پاک نے وہ نماز پڑھ دیاں پڑھ دیاں رستا و خوایا ہے وہ دو دن تو یہ تے بیمار ہیں کر لیا اللہ پاک دے ہم بچیں زندگی دے عمران خان دے حکومت تاہترہ بے گریبہ باستے آئی تک کسان نہ بیکیا ہے نہ سونے آئی اس طریقے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین یہاں پہ لوگ کیا آپ نے رائے سنی ہے لوگ خوش ہیں یہاں پہ ابھی دیکھ رہے کہ آپ نے بسترے خود یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اٹھاتے ہیں یہ بسترے بچھاتے ہیں اور یہاں پہ سونے کا انتظام بھی ہے یہاں پہ کھانے کا انتظام بھی ہے لوگ کو مشکلات نہیں ہیں وہ تمام لوگ جو مسافر ہیں لہور شہر میں آتے ہیں اپنی قسمت آزمانے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں بیروزگار تلاش کرنے کے لئے آتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس سے پہلے جب وہ لاہور شہر میں آتے تھے تو وہ رینٹ پہ کمرے لیتے تھے وہ ان کی شیف شاید افورڈ نہیں کر سیتے بہت سے بار سڑکوں پہ فٹ باتوں پر سونے پر مجبور ہوتے تھے بعد میں منہ ایک چیز بتائیں کہ یہاں پہ خواتین کا انتظام نہیں ہے نہیں کسی بھی پناہ گاہ پہ خواتین کا انتظام نہیں ہے نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس شیلٹر جب بھن رہے ہیں اس میں ہو گئے فیلال نہیں یہاں تو بچے بھی نہیں آتے بچے بھی رہا ہوتے ہیں کل تا بچے آجاتے ہیں فیملز کو لاہو نہیں کیا ہوا تو اگر کوئی فیملی آتی ہے جو باچھاڑک پر سو رہی ہے تو فیملی مرد تو یہاں سو جائے کہ خواتین کا جائے لیکن اوپر سے یہ اسٹرکشن ہے فیلال فیمل کا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹینٹ خواتین کا بھی لگا دینا شہیئے تھا تاکہ بہتر انتظام ہو جاتا ہے اس کی فیملی آتی تو خواتین ایک سائٹ پلیٹ جاتی ہیں مرد ایک سائٹ پلیٹ جاتے ہیں لیکن فیلال نہیں ہے ہم نے آپ کو پناہ گئے دکھائی ہے یہ وہ ان تمام لوگوں کے لیے جن کے سر پر چھت نہیں ہے جو روزگار کی تلاش میں لاہور شہر پہنچتے ہیں جو سڑکوں پر سونے کے لیے مجبور ہیں اب ہم چلتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں خانہ بدوش بستے ہیں جن کے سوروں پر بھی چھت نہیں ہیں وہ اپنی جگیاں بساتے ہیں اپنی بستیاں خود بساتے ہیں وہ تمام لوگ کوئی کوڑا اٹھاتا ہے کوئی سڑک پر بھیک مانگتا ہے کوئی کسی کے گھر صفائی کرتا ہے وہ یہ تمام کام کرتے ہیں لیکن ان کے گھر پر بھی چھت نہیں ہیں کیا سرکار نے ان کا نہیں سوچتا جاں سرکار نے ایک اچھا کام کیا ہے کیا اس میں بھی ان لوگوں کو جگہ نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ بھی اتنا ہی شہری ہیں وہ بھی اتنا ہی پاکستانی وہ بھی اتنا ہی لاہور کے باسی ہیں اگر وہ لاہور شہر میں آئے ہیں اپنی قسمت آزمان دو ہے وہ صدیوں سے ہی آ رہ رہے ہیں تو وہاں چلتے ہیں پناہ گائیں ہم نے وزٹ کر لی ہیں آگے چلتے ہیں جا کے ان بستیوں کا رکھ کرتے ہیں ان سے پوچھ جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت ایک طرف اچھا کام کر رہی ہے موسیقی